بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ہم اس وقت غیج دوان شریف کے اندر ہیں حضرت خاجہ عبدالخالی غیج دوان رحمت اللہ تعالی یہ ان کا مزار شریف ہے حضرت خاجہ عبدالخالی غیج دوان رحمت اللہ تعالی سلسلہ آلیہ نقشبندیہ کے عظیم روحانی پیشوار آپ کے والد اگرامی ترکیوں نسل تھے اور حضرت کی اولاد نہیں تھی کم امبیش سو سال میں سو سال میں ان کی اولاد نہیں ہوئی تھی تو انہوں نے ان کو خواب کے اندر حضرت خضر علیہ السلام کی خواب نے کیا حضرت خضر علیہ السلام کی ملعقات ہوئی تو جب ملعقات ہوئی حضرت خضر علیہ السلام سے تو انہوں نے فرمایا کہ آپ بخارہ شریف چلے جائیں تو آپ بخارہ شریف جائیں تو وہاں پر آپ کو اللہ تعالی اولاد دے دے گا تو حضرت وہاں سے بخارہ شریف تشریف لے کر آئے آپ کے والد اگرامی تو وہاں سے غیج دوان شریف تو اللہ تعالی نے آپ کو بیٹا اطاف رمایا تو سات سال کی عمر میں حضرت عبدالخالق اجدوانی رحمت اللہ تعالی قرآن پاک حرز کر لیا اور آپ نے تعلیم حاصل کرنے کے لیے حضرت یوسف حمدانوی رحمت اللہ تعالی سے علم حاصل کیا فیض حاصل کیا ان کی دستیں بیٹ ہوئے اور اس کے بعد پھر ان کے حکم سے آپ نے یہاں پر ڈیوٹی دی اور پھر آپ نے ایک مدرسہ قائم کیا اور حضرت خود سلحی کا کام فرماتے تھے اور اس میں سے جو آپ کو مزدوری ملتی وہ کم از کم تین روپے مثال کے طور پر تو ایک روپیہ غربہ میں اس میں سے خرچ کرتے ایک روپیہ مدرسے کے جو درویش تھے ان پر خرچ کرتے اور باقی پھر اپنے مصرف میں لاتے تو آپ نے ایک بہت عرصہ دراز تک یہاں سلسلہ نقش بند کی ترویج فرمائی اور کسیر تدار میں لوگوں کو کلمہ حق پڑھایا اور ذکر اذکار کراتے ذکر بالخفی آپ اس کی تعلیم دیتے اور آپ کا بڑا فیضان ہے اور ہم اس وقت غیدوان شریف کے اندر ہیں یہ مزار پاک حضرت کا ہے اور ادھر آئے ہیں آپ کو دکھائیں یہ سامنے درسہ ہے اور ادھر درہ ڈالیں یہ حضرت کی والدہ ماجدہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ ان کا مزار پاک ہے تو آئیں آپ مل کر دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا صدقہ ہم سب پر رہن فرمائے امین میرحمت اللہ